موسیقی میرا تعلق حقیر کو انعام رضا کہتے ہیں اور تعلق میرا ہندوستان سے ہے ہندوستان کا ایک صوبہ ہے اتر پردیش جس میں ایک مشہور شہر ہے شہر جلالپور اس میں ایک گاؤں مصطفی آباد اس گاؤں سے میرا تعلق ہے الحمدللہ بفضل پروردگار عالم و ام معصومین کے کرم ان کی نوازشوں سے متعدد بار عدباتِ عالیات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جس میں مکہ مکرمہ خان خدا خان وحی کی زیارت کی مدینہ منورہ میں ام اربا اور دیگر مقامات کی زیارت کی اسی طریقے سے سوریہ میں بی بی زینب صلی اللہ علیہ جناب رقیہ اور سکینہ جناب ام قلسوم صلی اللہ علیہم کی زیارت کی اور لبنان میں خاص زیارتیں ہیں وہاں پر بھی زیارت کی اور اس کے بعد متعدد سفر اس سردمین پر اسے کربلہ مولا کہتے ہیں جس کے لئے ہر انسان کا دل ہر مومن کا دل تلپتا ہے کربلہ آنے کے لئے خدا کے لاخ لاک کرم اور اس کی نوازشوں سے نجانے کتنی بار یہ شرف حقیر کو ملا ہے اور متعدد بار کربلہ مولا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور ان کی شہادت مومنوں کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی یہ کم ہونے والی نہیں ہے خاموش ہونے والی نہیں ہے یقیناً کائنات میں جو بھی مقصود نہیں ہے مومن سے اگر انسان ہے صحیح معنوں میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کی مسئیبتوں کو سنتا ہے تو اس کا دل بے چین اور طلب جاتا ہے اس شخصیت کی دارت کے لئے اور مومنین کی تو بات ہی کچھ اور ہے یقیناً کائنات میں جو بھی مومن ہے اس کا دل ہمیشہ کربلہ مولا کی دارت کے لئے طلبتا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کربلہ کا نام آتے ہی وہ دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے میرے پروردگار میرا بھی شمار کربلہ کے ظاہروں میں ہو اور مجھے بھی کربلہ مولا کی دیارت نصیب ہو ہمیشہ وہ طلبتا ہے اور بلگتا ہے لہذا اس جذبے کے تحت ہم جتنی بار بھی کربلہ آتے ہیں آنے کے بعد جب رخصت ہونے کے لئے آمادہ و تیار ہوتے ہیں دیارتِ الویدہ پڑھتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی قیفیت محسوس کرتے ہیں اور فوجتے ہیں کہ مولا پھر دوبارہ کتنی جلدی ہم کو بلائیے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری یہ زندگی کی آخری دیارت ہو اے آقا ہم دعا کرتے ہیں اور اسی جذبے کے سید چونکہ دعا کر کے داتِ الویدہ پڑھ کے جاتے ہیں تو مولا کبھی کرم ہوتا ہے اور دوبارہ ہمیں بلاتے ہیں الحمدللہ ایک سال میں پانچ سے چھ بار زیارت کا شرف مل جاتا ہے متعدد بار یہاں پر آنا ہوتا ہے اور آنے کے بعد ایک سرور بھی محسوس ہوتا ہے محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غم کو جب یاد کرتے ہیں تو یقیناً دل ہمارا بھٹنے لگتا ہے یہ موضوع تو بہت طولانی موضوع ہے اور تفصیلی موضوع ہے چونکہ کربلا کے زیارات کے جو مقاصد روایات میں بیان کیے گئے ہیں یا خود زیارت کے اندر موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جن میں سے خود یہ جملہ کہ اللہم خدا کو ہم خطاب کر کے کہتے ہیں اللہم انکا اکرم مقصود و اکرم اماتی اللہم اتقرب علیک بے ابن بنت نبی کا اس طرح کے جو جملے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یہ خود مقصد زیارت کو بیان کرتا ہے مقصد زیارت احمہ حدہ یہ ہے کہ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم توہید پروردگار کو اگر پہچانتے ہیں یا اس پر صحیح اعتقاد رکھتے ہیں تو انہی معصومین علیہ السلام کی زیارات کے صدقے میں ان کے بتائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے صدقے میں ہم آ کر کے خراج عقیدت احمہ معصومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے مولا اگر آپ کی عظیم قربانیاں نہ ہوتی یا آپ کی توہید پروردگار کے بارے میں رہنمائی نہ ہوتی تو آج جو مکتب اہل بیعت کے پاس توہید کا صحیح تصور پائے جاتا ہے وہ یہ تصور نہ ہوتا صحیح معنوں میں بندگی پروردگار ہی ناممکن تھی اگر احمہ معصومین کی یہ زیارات اور احادیثیں ہمارے پیش نظر نہ ہوتی ہم جب آتے ہیں زیارت پہ تو ہم ان چیزوں کو دوبارہ ریمائن کرتے ہیں اور دوبارہ سے دہراتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بندگی پروردگار کا سلیقہ ان معصومین نے ہمیں بتایا ہے اور توہید کا صحیح تصور ان بارگاہوں سے ہمیں ملا ہے یقینا ہم خدا کی بھی زیارت کرتے ہیں معصومین کی زیارت کے ذریعے اور انہی کے وسیلے سے پروردگار عالم سے قربت اختیار کرتے ہیں تو تقرب پروردگار عالم کا حاصل کرنا خود زیارت کے مقاسد میں سے ایک مقصد تقرب پروردگار عالم ہے اور توہید کی صحیح شناخت اور پہچان ہے کمی ہم نے محسوس کی ہے اور جب تہیں آ پاتے تھے زیارت پر چونکہ دائر بات ہے ہر انسان پہلی بار جب زیارت پر آتا ہے تو اس سے پہلے متعدد لوگوں کو جاتا بھی جاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل تلپتا ہے اور ہمیشہ کمی محسوس کرتا ہے اور اس وقت ہاتھوں کو بلند کرتا ہے دست دعا کے لیے اور دعا کرتا ہے میرے پروردگار جس طرح سے یہ دائرین کربلہ مولا کے لیے جا رہے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کے لیے جا رہے ہیں باب الحوائز کی دیارت کے لیے جا رہے ہیں ویسے پروردگار ہماری زندگی میں بھی یہ موقع نصیب کر تاکہ ہم بھی دیارت کے لیے جائیں یہ کمی میرے دل میں بھی کروٹیں بدل لہی تھی لہذا میں نے خصوصی توصل توصل کیا اہم محدا سے اور نوہیں سنیں اس کے لیے دیارتیں پڑھیں ذات آشورہ کا عمل انجام دیا جن عمل کے بعد یہ کمی ہماری زندگی سے ختم ہوئی اور الحمدلی اللہ مولا نے ہماری ان دعاوں کو سنا اور ہمیں دیارت کا شرب بخشا کام ہم لوگوں نے انجام دیا ہے ہمارا اکدارہ ہندوستان میں مامیہ یوت آرگنیزیشن جو کانپور کے اندر ہے اور اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس نے بہت سارے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کی ہے اور آج بھی ایک فیملی ہے جو ہینڈکیپ اور اپاہیج شکل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پورے گھر میں پوری فیملی ہے اسے ہی ہے تو ان کا خرچ بھی امامیہ یوت آرگنیزیشن برداش کرتی ہے اس کے علاوہ متعدد کلاسز ہیں جو امامیہ یوت آرگنیزیشن کی طرف سے لگتا ہے اس کے علاوہ خود شخصاً ابھی سوریہ کی دیارت کا شرف حاصل ہوا اور متعدد خدمات ہم کوشش کرتے ہیں لبیت سے متعلق انجام دیں جیسے کتابوں کا ٹرانسلیٹ ہے یا ہندوستان میں سب سے اہم کام جو اس وقت تو بک فیر ہے دہلی کے اندر اتنے سارے بکشٹال ہیں بک فیر ہیں کوئی نہیں وہاں پر آتا ہے جس میں مکتب اہلِ بیت کو بیان کیا جا سکتا ہے ہم اہلِ بیت اور تشیعیو کو وہاں بیان کر سکتے ہیں کھل کے اور اپنی کتابوں کو پرچار کر سکتے ہیں اپنے عقایت کو بیان کر سکتے ہیں پانچ سو سال سے لے رکھی ہے اور وہاں پر بھی ہم لوگ مکتب اہلِ بیت کو بیان کرتے ہیں پرچار کرتے ہیں خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے ہندو آ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ رسول کے نوازے تھے پیاسے شہید کیے گئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ لیٹریشر تو ہوں تو بیان کیجئے تو متعدد کتابوں میں سے ایک اہم کتاب ہم لوگوں نے ہندی میں لکھی ہے جس کے مخاطب صرف ہندو ہیں وہ کتاب بھی الحمدلہ اس بک فیر میں اور بکش ٹال میں ہم لوگ رکھتے ہیں اور وہاں پر تقسیم کرتے ہیں تاکہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوں اور ان کو صحیح طریقے سے پہچان سکیں یقیناً امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ام حدہ کی زیارت انسانی وجود کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی ہے اور تغیر و تبدیلی ایجاد کرتی ہے اگر صحیح طریقے سے اور بامارفت انسان زیارت کرے آداب زیارت کی ریایت کرے تو یقیناً ایک حال اور ایک قیفیت انسان کے وجود پر پیدا ہوتا ہے اور خود محسوس کرتا ہے وہ تبدیلی اگر انسان صحیح طریقے سے زیارت کرتا ہو بہت سارے افراد کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور تاریخ میں بہت سارے واقعات بھی پڑے ہیں جن میں سے تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے علیہ گندابی جس کا تعلق ایران سے ہے وہ زیارت کرنے کے لیے آیا تھا پہلے اس کی زندگی بہتی عجیب و غریب زندگی تھی انتہائی نالائق و ناہنجار انسان تھا خود اس محسوس کیا تھا اس نے کہ میں اپنے دمانے کا ایک بدماش انسان ہوں لیکن جب زیارت کا صحیح تصور اس کے اندر پیدا ہوا اور ایران سے زیارت کرنے کے لیے سکایسید شہدہ اور ان کے بھائی مولا عباس کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہیں سے اس کے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگی اور یہاں زیارت کرنے کے بعد معافی ماغنے کے بعد مولا کائنات کی حرم میں گیا وہاں زیارت کی اور اس کے بعد زیارت کی قیفیت تاری ہوئی وہاں کچھ دن قیام کیا اور اس کے بعد دنیا سے گزر گیا جہاں بہت سارے لوگ دفن ہیں امام علیہ السلام کی حرم میں انہیں میں تاریخ میں یہ علیہ گندابی بھی ہے کہ جس کو مولا علیہ السلام کی حرم میں جگہ ملی یقیناً اس کے گناہ کو امام نے ماف کر دیا اور اپنے ماضی کی جو زندگی تھی اس کی اس نے بالکل اپنے کو تبدیل کر کے ایک حقیقی اور واقعی ظاہر اہم حدہ قرار دیا اور اسی زیارت کے ساتھ اور امام کی معرفت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور اسے جوارے حرم مولا کائنات میں جگہ نصیب ہوئی ہمارا سلام اور ایسے افراد کے اوپر جو بامعرفت زیارت کرتے ہیں اور زیارت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب برپا کرتے ہیں کوشش کرنا چاہیے چونکہ معصوم ان سے بھی جب فوال ہوتا تھا تھا امام نہیں بتایا تھا کہ اگر خود زیارت ایک عبادت ہے اور عبادت کے بعد انسانی زندگی میں گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور معرفت کا دریہ اور ایمان کا دریہ بڑھتا چلا جاتا ہے ظاہر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ آداب کے ذریعے ہم ان خصوصیات تک پہنچ سکتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ان آداب کی زیارت کرے جو میں تقریباً دس سال سے اس سردمین پر آتا ہوں جو میں نے سٹیڈی کی مطالعہ کیا اس کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں علماء نے اور معصومین کی روایت سے اور زیارت سے جو آداب زیارت اور اگزائر کی خصوصیات نکالی ہے اس کی پانچ قسمیں کی ہیں جن میں سے پہلی قسم وہ ہے جو انسان جب گھر سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرے تو اسے چالیس دن پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے اور زیارت کے لیے تیار ہونا چاہیے اس کے لیے چار زیارتیں پڑھنا چاہیے عدارت امن اللہ پڑھے عدارت آشورہ پڑھے زیارت جامع کبیرہ پڑھے اور زیارت آلی آسین ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو خود محسوس کرے گا کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کس طریقے سے جا رہے ہیں کیا خصوصیت ہمارے اندر ہونا چاہیے تو ایک عدب یہ ہے دوسرا عدب یہ ہے کہ خود راستے میں سفر میں جو عداب ہیں ان عداب زیارت کی ریایت کرے چوتھے نمبر پر جب کربلہ اے مولا پہنچ جائے ہوتل میں پہنچے جہاں جی جگہاں پہ بھی قیام کر رہا ہے وہاں سے بھی آمادہ ہو غسل کرے اور اس کے بعد جو ذکر ہیں اسکار ہیں تسبیح و تحلیل و تمجید و ذکر الہی ہیں اس کے ذریعے حرم کی طرف جائے تیسے نمبر پر وہ عمال ہیں چوتھے نمبر وہ عمال ہیں جو حرم کے اندر جا کے اس کو انجام دینے ہیں مسائل کے طور پر بہت سارے لوگ رسمی طور پر ذیارت کے لیے آتے ہیں جبکہ امام علیہ السلام نے چھڑے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے جت کی ذیارت پر آنا بہتر ہے نہ آنے سے پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ذیارت پر نہ آنا بہتر ہے ذیارت پر آنے سے کیوں اگر خصوصیات کے ساتھ آداب کے ساتھ ظاہر ذیارت کرنے کے لیے نہیں آتا ہے تو امام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ ذیارت ہی پہ نہ آئے تو کچھ آداب حرم کے اندر کہیں اسے انجام دے اور آخری آداب وہ ہیں جو ذیارت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ حرم سے رخصت ہو رہا ہے ودا کے آداب ہیں باہر نکلنے کے آداب ہیں پھر اپنے اندر تبدیلی اور عہد و پیمان کے ساتھ نکلنے کے جو آداب ہیں اس کے علق خصوصیات ہیں تو ظاہر وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں تقریباً پانچ آداب یہ ہیں اگر اس کی صحیح معنوں میں آدمی ریائت کرے تو وہ خصوصیت خود اس ظاہر کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی اور اس کی ظیارت ایک رسمی ظیارت نہ ہوگی بلکہ معرفت کے ساتھ وہ ظیارت قرار پائے گی اور بارگاہ خداوندی میں انشاءاللہ وہ ظیارت قابل قبول بھی ہوگی کیونکہ یہ ظیارت کئی کئی حج کا ثواب ہے لیکل خطوتن حجتن مقبولا و عمرتن مبورا ہر ہر قدم پر ایک حج مقبول ایک عمر مفردہ کا ثواب ہے افسوس کی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں میں بارہ یہ ذکر کرتا ہوں خاصتہ ہوتے جو ٹور کے آپلیٹر ہیں ان سے یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب وہ حج پہ لے کے جاتے ہیں تو پہلے کیمپ لگاتے ہیں کہ حج کی آداب سیکھ لیں اس اماموں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ظیارت جس کی ظیارت کا ثواب کئی ہزار حج کے برابر ہے ہزاروں حج کے برابر ہے ہزاروں عمرے کے وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ہے مقبول حج کے برابر ہے اس کو ہم حلقہ لیتے ہیں اس کے پتر ہم توجہ کم دیتے ہیں میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر کو زیارت پر آنے سے پہلے خود اس کے لیے بھی کم سے کم ایک دن دو دن کا ایسا کیمپ لگایا جائے ایسے کلاسد رکھے جائیں تاکہ اس کو پہلے سے بتا دیا جائے آگاہ کر دیا جائے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے کیا مقصد ہے کتنا وقت دینا چاہیے کس طریقے سے زیارت کرنا چاہیے آداب زیارت کیا ہیں ہمیں کس طریقے سے زری کے پاس جانا ہے کس طریقے سے بوسے لینا ہے کون کوئنسی دعائیں پڑھنا ہے مثلا دو رکعات نماز زیارت آگے پڑھ لیتے ہیں خب یہ تو دور کے لیے جو دور سے ہیں وہ تو طوبہ کے طریقے دو رکعات نماز زیارت پڑھ لیں لیکن اس حرم میں آنے کے بعد کچھ واقعا اہم آداب ہے جس کو انسان انجام دینا چاہیے مثلا کے طور پر دو رکعات نماز امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ دور سے پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر جو زیارت کی نماز ہے وہ روایات میں ہے کہ چار رکعات نماز زیارت پڑھے دو دو رکعات کر کے دو سلام کے ساتھ پہلی رکعات میں اسی طریقے سے ہر رکعات میں یہ تینوں سورے ہر رکعات میں پڑھے جائیں گے چار رکعات نماز پڑھے یا سرحان امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز وارد ہوئی ہے روایات میں ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی اس سے پچیس حج مقبول کا ثواب ملے گا پہلی رکعات میں سورے رحمان پڑھے اور دوسری رکعات میں سورے ملک پڑھے یا مثلا کے طور پر دوسری نمازیں بھی ذکر ہیں مثلا سارے حرم میں ایمہ کے تعقید ہے جب حرم میں جائے تو دو رکعات نماز پڑھے پہلی رکعات میں الحمد کے بعد سورے یاسین اور دوسری رکعات میں الحمد کے بعد سورے رحمان سوائے مولا کائنات کی حرم میں ان کے ہاں ترتیب بدل جائے گی ان کے ہاں ان کے حرم میں پہلی رکعات میں الحمد کے بعد رحمان اور دوسری رکعات میں الحمد کے بعد سورے یاسین ہے بقیہ جتنے معصومین کے حرم میں ہم جاتے ہیں پہلی رکعات میں الحمد کے بعد سورے یاسین اور دوسری رکعات میں سورے رحمان پڑھنے کی اس نماز کی بھی بے پناہ تاقید ہے اور خود مفات الجنان میں شیخ اباسِ خومی نے امامِ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخصوص نماز ہے چار رکعت جو مجموعی طور پر چار سو مرتبہ الحمد اور چار سو مرتبہ سورہ توحید اور قلاللہ وحد ہوگی چاروں رکعت میں ملا کر کے تقریباً نمازِ جعفرِ تیار سے مشابہ ہے اس نماز کی پڑھنے کی بے پناہ تاقید ہے تو یہ سارے چار دن پانچ دن انسان کربلا میں رہتا ہے کوشش کرے ایسے برنامہ ریزی کرے ایسی پروگرامنگ کرے اس طریقے سے مینج کرے کہ یہ سارے عامال کو انشاءاللہ انجام دے تاکہ یہ صحیح معنوں میں جو زیارت کا حق ہے کوشش کرے کہ انسان آ کر کے اس عظیم بارگاہ میں حق زیارت اور حق بندگی و اطاعت اہمِ حدہ ادا کر سکے چونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمام اہمِ حدہ کی زیارت کے آداب سے کچھ مختلف آداب بھی ہیں چونکہ یہ آداب کی دو قسمیں کچھ مشترک آداب ہیں جو سارے حرم میں انجام دینے ہیں اور کچھ مختص آداب ہیں جو مخصوص ہیں مثال کے طور پر ایری کے سامانے سفر باندے اور چلا آئے مام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لکھا ہوا ہے کہ کوشش کرے جمعہ کے دن سفر زیارت شنو کرے اور اس سے پہلے بودھ جمعہ جمعہ کو تین دن روزہ رکھے گھر والوں کو جمع کرے غسل کرے مخصوص زیارات پڑے دعائیں پڑے دعائیں سفر پڑے یہ سب بہت سارے آداب ہیں جس کو انسان اگر انجام دے تو باقاعدہ طور سے زیارت کرنے کے لیے آئے گا یوں ہی سامانے سفر باند کر کے زیارت کے لیے نہیں آئے گا انشاءاللہ امیدوار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپریٹر ہیں ٹور کے یا جتنے بھی کافلے سالار ہیں اس وقت تو پوری دنیا میں ان سے میں ریکوش کرتا ہوں کی ایسے احتمام کریں تاکہ آنے سے پہلے ان کو یہ معلومات فرہم کریں ان کے لیے پروگرام رکھیں تاکہ ان کو آداب زیارت اور جو خصوصیات ہیں ایک ظاہر کی زیارت سے پہلے وہ اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ وہ عشق اور وہ معرفت اور وہ قیفیت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں آنے کے بعد پیدا ہو تو کتنا اس کو سکون ملتا ہے یہ ایک مثال ہے مادی مثال ہے مناقشہ نہیں ہے مثال کے اندر لیکن میں ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال میں دے رہا ہوں ایسے یہ سفر عشق اور معنویت ہے جو آدمی نہیں آیا ہے وہ اس سفر کو درک نہیں کر سکتا ہے نہ وہ الفاظ میں بیان کے لائق ہے وہ سفر جو یہ سفر عشق اور معنویت اور یہ واکنگ کا سفر ہے ایسے آدمی دس کلومیٹر چلنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر میرے ساتھ ایسے افراد یہ ستر سال اسی سال نوے سال کے افراد ہیں جنہوں نے میرے ساتھ واکنگ کیا ہے اور پورے پیدل چل کر کے آئے ہیں اور خود محسوس کیا ہے کہ ایک طاقت اور قوت ہے جو ہمیں یقیناً آگے بڑھا رہی اور چلا رہی ہے اور عشق اور محبت میں مصیبتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں جب آدمی صحیح معنو میں عشق ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے کسی سے اور یقیناً امام حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کو محبت ہے تو اس محبتِ امام حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر زہمتیں بھی ہو رہی ہیں تو انسان اس زہمت کو زہمت نہیں محسوس کرتا ہے ایک جوش ہوتا ہے خروش ہوتا ہے ایک امنگ ہوتی ہے ایک ولولہ ہوتا ہے لہذا وہ ایک سیلاب ہوتا ہے جو نجب سے کربلا کے طرح وہاں دواء ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے اور دنیا کے تمام ضروریاتِ زندگی کے اسباب یہاں پر فرام ہوتے ہیں لہذا ایک شیرخار سے لے کر کے نوے سال کے ضعیف العمر انسان بھی اس واکنگ پہ چلتے ہیں اور لذت اور مانویت اور جو عبادت کی واقعی لذت ہے وہ اس سفر عشق میں محسوس کرتے ہیں اور آدمی کو محسوس کرنا بھی چاہیے اور یہ سعوبتیں ہیں یہ انسان خاطر میں نہیں لاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام حمد باقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ یعنی اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت میں پروردگار عالم نے کتنی فضیلت اور کتنا ثواب اور کتنا زیادہ پاداش و عجر رکھا ہے تو انسان مر جائے گا زیارت کرنے کے لیے تو مصیبتیں مصیبتیں نہیں ہیں یہاں پر آدمی مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا اور ایسا ہوا ہے کہ لوگ اپنے اپنے خون دے کر کے اپنے اپنے بچوں کو دے کر کے اپنے اپنے بیٹوں کو قربان کر کر کے سرکار سید الشہدہ عبا عبداللہ الحسین بن علی علیہ السلام کی اور ان کے بھائی حضرت اب الفضیل عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں تاریخ میں متعدد واقعات موجود ہیں دامنے وقت میں کون جائش نہیں ہے کہ میں ان کے طرف اشارہ کروں میں اپنے تمام ناظرین کرام کی خدمت میں معدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک قربلہ مولا کی زیارت پر تشریف نہیں لائے ہیں تو کوشش کریں زیارت کے لیے آئیں کیونکہ مستحب عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت سفر زیارت ہے سفر کربلہ ہے حتی مستحب بھی نہ کہوں چونکہ بعض علماء بالخصوص علامہ ملسی جیسی عظیم شخصیت اس زیارت کو واجب جانتے تھے وہ کہتے تھے امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت واجب ہے اور واقعا واجب کی حد تک ہے کیونکہ اگر انسان نہیں آتا ہے زیارت کرنے کے لیے تو وہ ناقص الایمان دنیا سے جاتا ہے اگر زیارت کرنے آئے گا تو ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے جائے گا امام حسین صلی اللہ علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اگر مالدار ہے تو اس کو کم سے کم تین بار کربلہ مولا کی زیارت کرنا چاہیے فیصلتین واحدہ ایک سال کے اندر ایک سال میں تین بار کربلہ مولا کی زیارت کے لیے اس کو آنا چاہیے اگر جو تین بار کربلہ مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے کائنات میں کوئی بھی فقیر ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا جو تین بار کربلہ میں امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی ایک سال میں زیارت کرے گا حتی غریب کے لیے فرمایا کہ تین سال اور چار سال کے اندر میں وہ اپنی خوراک اور دوسری اشیاء سے کچھ پیسے کو جمع کرے بچائے دعا کرے اور ان پیسوں کو جمع کر کے اپنی زبان میں کہوں کچھ ادھا ادھا سے کٹوتی کر کے جمع کرے اور تین یا چار سال کے اندر میں اگر غریب ہے تب بھی اس کو دعارت کرنے کے لیے آئے حتیٰ کی قرد لینے کی تاقید ہے جہاں پر قرد لینے کو اسلام نے جلدی نہیں کہا ہے سب سے بڑا سورہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ میں سب سے بڑی قرآن مجید کی آئے قرد کے ٹاپک پہ اوپر ہے اور امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی دعارت کے لیے تاقید کی گئی ہے کہ امام زامین ہے اس پیسے کو اسی سار پلٹا دیں گے مانویت میں عربین میں ضرور انشاءاللہ تشریف لائیں اور اگر آپ دعا کریں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی سال یہ سفر عشق اور مانویت نصیب ہوگا اور انشاءاللہ آپ آئیں گے بس دل میں طلب ہونا چاہیے اور کوشش ہونا چاہیے حرکت ہونا چاہیے نہیں آپ کوشش کریں بہت سے لوگ اس چیز کا مطلب غلط نکالتے ہیں کہ جب تک امام بلائیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں نہیں امام آپ کا پاسپورٹ نہیں جمع کریں گے امام آپ کے لئے ایم بیسی آپ کو نہیں لے کے جائیں گے آپ کا کام ہے آپ جائیے جا کے پاسپورٹ بنوائیے پاکٹ انوانے کے بعد کسی ٹور میں جائیے یا کسی بھی دریئے سے آپ اپنی پوری کوشش کر ڈالیے اس کے بعد آپ دیکھئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں بلاتے ہیں یقیناً بلائیں گے لہذا روایات میں بے پناہ اس کی تعقید ہے اگر صحیح معنوں میں لوگ فضیلت کو جان جائیں تو کوئی بھی انسان رکے گا نہیں نہ روک پائے گا اور جو ایک بار اربین میں آ جاتا ہے ایسے دوست احباب میری زندگی میں ملے ہیں جو نہیں آتے تھے تو نہیں آتے لیکن ابھی ایک بار اس سفر میں اربین میں آئے تو اب وہ ہر سال پورے سال کوشش کرتے ہیں اور ادھا ادھا سے پیسے کٹوتی کر کے دعا کرتے ہیں اور پیسے جمع کرنے کے بعد وہ آ جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر ٹور کے ساتھ نہیں بھی آ دکتے اتنا پیسہ نہ ہوتا تو برائرات سے خود ہی وہ آ جاتے ہیں اور یہاں جو عراق کے مومنی اور دوسرے دنیا کے مومنین کے طرف سے انتظامات ہوتے ہیں وہ انتظامات ان کے لئے کافی ہوتے ہیں اور الحمدلہ وہ زیارت کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں لہذا میں تمام ظاہرین اور ناظرین کی خدمت میں پھر التماز کرتا ہوں کہ ضرور کوشش کریں زیارت کے لئے اور یہ قرض لے کر کے آنا پڑے تو آئیں ہم وہاں پہ تو بہت جلدی قرض لیتے ہیں جہاں امام نے کچھ نہیں کہا ہے خاموش ہے امام لڑکی کی شادی ہے تو فوراں قرض لے لیا اپنے قوت بادو پر بروسہ کر لیا کہ وہی امام دے دیں گے یا مثال کے طور پر بیلڈنگ بنوانا ہے بزنس کرنا ہے تو ہم یہاں پر قرض لے تکتے ہیں جہاں پر امام نے کوئی گیارنٹی نہیں لیے جہاں امام نے ذمہ داری لیے پوری گیارنٹی لیے کہ تم آؤ ہم اسی سال اس کا کئی گناہ پلٹا دیں گے وہاں آدمی سوچتا ہے پتا نہیں دے پائیں نہ دے پائیں یہ ادم معرفت کی بات ہے انہاں قرآن مجید کی آیت ہے حل عدل لوگ ملت تجارہ کیا ہم تمہیں بزنس کرنا سکھائیں ہمیں بزنس کاروبار تجارت اہل بیت اور پروردگار عالم سے کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جو اس کربلائے مولا میں قرض کے ساتھ بھی دارت کر کے جاتے ہیں اسی سال یا اس سے پہلے امام علیہ السلام اس کا کئی گناہ اس کو پلٹا دیتے ہیں چاہے مومن کو اس کا احساس ہو یا اس کو احساس نہ ہو کہ ہم اس اخراجات کو اتنا برداشت کیوں کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ امام علیہ السلام کا عشق اور محبت ہے ہم جانتے ہیں امائن عدلیق پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے اہل بیت کی محبت اصل سرمایہ ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پیسہ مال جائدہ ڈالر اور یہ دینار اور درہم یہ سب کی اہمیت ہے حیثیت یہ سب کی نہیں ہے خود امام نے کہا ایک شخص نے آئید ہے کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ دے دیجئے مال دنیا میں سے امام نے کہا جو تمہارے پاس سرمایہ ہے جو قیمت رکھے ہوئے ہو جو سرمایہ ہو مجھے دے دو باقی جو تم چاہو لے سکتا ہے امام علیہ السلام سے کہا میں غریب ہوں امام نے کہا غریب نہیں ہو کہا تم وہ سرمایہ دے تو تم نے چھبا رکھا ہے کہا مولا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں کہا اہلِ بیت کی محبت جو تمہارے دل میں موجزن ہے موجود ہے وہ محبت اہلِ بیت مجھے دے دو پھر دنیا میں دے جو تم چاہو لے لو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا مولا اس کا مطلب ہے امام کی نگاہ میں محبت اہلِ بیت عظیم سرمایہ ہے جس کے قیاس دنیا کے مادی اور دوسرے تمام چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا ہم جو یہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے اور محبت کا جو جذبہ ہے اور جو عشق اہلِ بیت میں نے حدیث بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے پیسے کی کیا حیثیت ہے انسان جان بھی دے دے گا لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی دارت کو ترک نہیں کرے گا اتنی زیادہ اہمیت سرکار سید الشہدہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی اب الفضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی دارت کا ہے یقیناً محروم محرومی ہے ان کی اور بہت بڑی محرومی ہے اور یہ ایک ٹاپک ہے بہرحال اس کو کبھی وقت ملے گا تو فرصترد کریں گے بہت بڑی محرومی ہے اور خود اگر اس کے مقابلے میں وہ سوچیں کہ اگر ہم آ جائیں گے تو کیا فائدہ ملے گا تو ثواب تو بہت عظیم شہ ہے فوائد ہیں جو زیارت کے بیان کیے گئے ہیں اگر اس روایتوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے پڑ دیا جائے یا وہ سن لے تو خود بخود ادھر آ جائے گا جیسے میں نے ارد کیا تھا کہ ناقص الایمان مرے گا اور مرنے کے بعد جہاں تمام زوار حسین ابن علی جمع ہوں گے پرچم کے نیچے اس وقت یہ ہاتھوں کو ملے گا اور کہے گا کاش کی میرا نام بھی امام حسین علیہ السلام کے زائروں میں ہوتا کیوں میں نہیں گیا بہت پچھتائے گا بہت کفے افسوس ملے گا تو اس وقت کفے افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن مجید کی نو آیات ہیں تقریباً جو اس نقطے کے طرح اشارہ کرتے ہیں کہ انسان وہاں پچھتائے گا کہ کاش کی میں یہ بھی عمل انجام دے دیتا کاش کی نئے کامال انجام دیئے ہوتے تو بہت زیادہ پچھتائے گا کاش کی میں کربلا ہویا یا ہوتا چونکہ کتنی زیادہ اہمیت ہوگی یہ تو کھر مرنے کے بعد اس مادی دنیا میں بھی بے پناہ فوائد ہیں جو اس کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں مثلاً امام اسی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعارت کا ثواب یزیدہو فی العمر اس کی عمر میں ذاتی کا سبب ہوتا ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اس کے رسک میں عسط پیدا ہوتی ہے حلال رسک کی توفیق ملتی ہے تو مال میں برکت ہوتی ہے صحت و سلامتی ملتی ہے تندرستی ملتی ہے رسک میں برکت ہوتی ہے نیک اولاد سالے اولاد ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ سارے فوائد اس مادی دنیا میں اور مرنے کے بعد جو ثواب اور فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں اگر تمام روایتوں کو وہ دیکھیں روایتیں اس کے پیش نظر ہوں تو وہ یقیناً اپنے کو بہت بڑی محرومی سے محرومی کا احساس کرے گا اور محسوس کرے گا واقعاً بہت بڑی چیز ہے جو میں نے ترک کر دی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اسے زیارت پر آ جانا چاہیے اور ہمارے ہاں یہ سوچتے ہیں جب آخری عمر ہو جائے گی اور جب کچھ پیسے بچ جائیں گے تو ہم جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایسی کوئی اسطاعت کی شرط اور قید بھی نہیں ہے ہاتھ کٹائے زیارت کرنے کے لیے تو ابھی تھوڑا سا حالات خراب ہوئے تو ہم ڈر رہے ہیں موت برحق ہے اگر یہاں آ کر کے بھی کچھ ہو گیا تو شہید مریں گے اہلِ بیت کے راستے پر مریں گے ایک ظاہر کی حیثیت سے دنیا سے جائیں گے ایک شہید کی حیثیت سے دنیا سے جائیں گے اور اس کی بے پناہ اہمیت روایات میں بیان کی گئی ہے ایسے بھی مومن مرتا ہے تو شہید مرتا ہے لیکن اس شہادت کا درجہ اور بالا ہو جائے گا اگر ہم اس سفر عشق اور مانویت میں دنیا سے چلے جائیں گے لہذا راستے کی وجہ سے یا تھوڑے سے مشکلات کی وجہ سے یا میڈیا سوشل میڈیا پر جو فضاء ہے اور ہوا ہے اور اس طرح کے جو چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ لوگ کم سے کم دیارت پر آئیں یہ دشمن کی ثادیش ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور ہر خطرے کو مولے کر کے دیارت پر آنا چاہیے ابھی ہم جس جگہ پر موجود ہیں بہت سارے مشکلات تھی لیکن اب الحمدللہ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے ہم مستقل طور سے جارت کر رہے ہیں مظاہرات ہو رہے تھے مظاہرات اپنی جگہ پر ہیں لیکن تمام ظاہرین جو آنا چاہتے تھے ان کے لئے راستہ ہم وہا رہے ہیں الحمدللہ وہ آتے ہیں جارت کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ڈرنے والے اپنے اپنی جگہوں پر ڈرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں جب موقع فرام ہوگا تب جائیں گے اور وہ آگوش موت میں چلے جاتے ہیں یہ موقع فرام ان کے لئے نہیں ہو پاتے ہیں زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے صحت و سلامتی کو غنیمت سمجھتے ہوئے جوانی کے عالم میں انسان کو اس سفر عشق اور معنویت پر آ جانا چاہیے تاکہ اس کے جو عبادات کی اور معنویت کی اور زیارت کی واقعی لذت انسان کو ملنی ہے وہ ملے اور محسوس کرے اور ہر جگہ آرام سے زیارت بھی کر سکتا ہے ذریع کا بوسہ بھی لے سکتا ہے اور تمام آدابیں زیارت کی ریایت بھی کر سکتا ہے ظاہر ہے جوانی کی عبادت کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے یقیناً ایسا حسات ہمیشہ رہتا ہے میرے دل میں بھی رہتا ہے جب کبھی الودائی زیارت پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ کاش کی کچھ دین اور یہاں پر رہ جائیں یہ تڑپ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور یہ پیاس کبھی بجھنے والی نہیں ہے کیوں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور ان کی شہادت مومن کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں اس کی بنیاد پر یقیناً یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق ہے اور ان سے محبت ہے یہ ہمارے امام ہیں اور ان کی اطاعت ہماری گردن پر واجب ہے ہم چونکہ جب یہاں پر آتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور کون انسان یہ چاہے گا کس ملکوتی مانوی اور نورانی بہبرکت فضاء کو چھوڑ کر گناہوں کی آماجگاہ میں جائے جہاں غیبتیں ہیں چغلخوری ہے حسد ہے جلن ہے کلھن ہے نالائقیاں ہیں نامنی ہے بہت سارے مشکلات ظاہر ہے جب انسان یہاں پر آتا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہٹا ہوتا ہے ایک سکون محسوس کہتا ہے ایک تمانیت اتمنان محسوس کرتا ہے ایک مانویت اور ایک روحانیت اس کے اوپر تاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس نورانی ملکوتی جو یہاں پر انبیاء کا مجمع ہوتا ہے ملائکہ سب بسف امام حسوس کی قبر کا تواف کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں دائر سی بات ہے اس ملکوتی اور مانوی بارگاہ کو چھوڑ کر کس کا دل چاہے گا یہاں سے چلا جائے لہذا وہ پیاس اور وہ تڑپ ہمیشہ باقی رہتی ہے کہ یہ سفر کاش کی ملتوی ہو جائے اور کچھ دن اور اس عظیم ملکوتی اور روحانی اور مانوی بارگاہ میں ہمیں رہنے کا موقع فرہام ہو جائے واقت کربلا کی ہر فرد انسان کو متاثر کرتی ہے جو بہتر شہدہ ہیں یقیناً ہر فرد انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کو ایک مانویت اور روحانیت عطا کرتی ہیں متاثر سب سے زیادہ متاثر جس شخصیت نے کیا ہے وہ باب الحوائج حضرت ابو الفضید اباس علیہ السلام یقیناً یہ وہ مجاہد ہے کربلا میں تمام لوگوں کو جنگ کی اجازت ملی میدان کارزار میں گئے اور جنگ کیا لیکن غازی کو تو جہاد کے لیے میدان جہاد میں بھی بھیجا بھی نہیں گیا تھا صرف اثر کارسید شہدہ نے پانی کے لیے کہا تھا آپ دیکھیں جس غازی نے اپنے کو کربلا کے لیے تیار کیا تھا اس غازی کی زندگی نے سب سے زیادہ ہمارے کردار پر اثر ڈالا ہے کہ اطاعت کا اگر کوئی پیکر ہے اور عظیم مرتبے پر فائز ہے تو یہ غازی عباس ہیں امام کے اشاروں پر چلتے تھے دوسرا کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے بہت صبر کیا آقا میں نے امام حسن مشتبال اسلام کے بحلے میں ان کی شہادت پر صبر کیا مطابد واقعات کو دورا دیتا اور کہہ دیتا آج مجھے جنگ کرنا ہے مجھے جنگ کرنے کے لیے جانے دیجئے لیکن نہیں سارے مسائب کو اپنے دلوں میں لیے رہے اور امام کی اطاعت کا ایک مرقع بنے ہوئے تھے اور جیسے امام نے کہا غازی آپ پانی لے کے آ جاؤ امام کی اطاعت کرتے ہوئے فوراں دریا کے طرف چلے گئے یقیناً وفا ہو تو ایسی ہو اور غازی ہو تو ایسا ہو کہ آج دنیا میں وفا ناز کرتی ہے اس ابباز کی ہم کو سب سے بڑا درس وفاداری آج کی اس دور میں جہاں بے وفائی کا دور ہے یہ کردار ہمارے لیے مشلع راہ ہے اور ہماری زندگی پر یقیناً بہت بڑا اثر رکھتا ہے کہ ہمیں بھی ایک ابباز جیسا بھائی کی حیثیت سے ہمیں زندگی گدارنا چاہیے اور مومنین کو ایک دوسرے کے لیے ویسے تعاون و مدد کرتے رہنا چاہیے اس سوال کا جواب میں میں نے پہلے والے جواب میں تھوڑا اشارہ کیا تھا لہذا میں مقتصر آپ کی خدمت مرد کر دوں یقیناً شہادتیں سب کی عظیم ہیں مسائب سبھی تین دن کے بھوکے تھے سبھی تین دن کے پیاسے تھے یقیناً غم بہت عظیم ہے اور اتنا بڑا تاریخ میں نہ غم کبھی ہوا ہے نہ اندہ کبھی ہوگا چالے زندگی کا آسمان گریہ کنا رہا جس پتھر کو اٹھاتے تھے خونیں تادہ جوش مارتا تھا لیکن ان مسائب و عالم میں سب سے زیادہ جس کا ذکر میرے لئے بہت زیادہ غم کا غم میدافع کا اور گریہ کا سبب قرار پاتا ہے جب میں کبھی ششمہ مجاہد علی اصغر کے مسائب کا ذکر کرتا ہوں حتیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں ایسا موقع ملا ہے اندووں کے سامنے بھی کبھی ذکر کرنے کا وقت ہوا تو ابھی کبھی پیاس کا ذکر کیا اس ششمہ مجاہد علی اصغر کا تو یقینا جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے وہ رونے کے لئے مجبور ہو جاتے روتے ہیں اور بہت مسائب تو بہت زیادہ ہے لیکن میر انیس کا جملہ علی اصغر کے اس مسائب کے لئے ہم کافی ہے ریدو سننے کے لئے اور رونے کے لئے جب جب بھی میں یہ شیر سنتا ہوں پڑھتا ہوں یقینا میرا دل اندر سے روتا ہے اور گریہ کنا ہو جاتا ہوں فرماتے ہیں دکھ اتنے جھیلے چین بھی جتنا کیا نہ تھا دکھ اتنے جھیلے چین بھی جتنا کیا نہ تھا ارے خون اتنا اگلا دودھ بھی جتنا پیا نہ تھا یہ ششمہ مجاہد علی اصغر ایک ایسا مجاہد ہے کہ جس نے حسین کے ہاتھوں پر بندگی پروردگار کے حسین لمحات میں بسر کیے ہیں اور یقینا اس کی شہادت اور اس کی دلسوز جو شہادت کی تاریخ ہے اگر بیان کیا جائے تو پتھر والا انسان بھی رو دے گا اور تڑپ جائے گا اور دوسری شخصیت جو انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ حسین کی وہ چار سالہ یتیمہ سکینہ ہے جس کے دامن میں آگ لگی اور جو اپنے بابا کے پتے کو پوچھ رہی تھی ہمیز سے کہتی تھی مجھے بتا دے یہاں سے نجف کا راستہ کی دھر گیا ہے پوچھا نجف جاگے کیا کروگی فرمایا کائنات کے مشکل کشاہ میرے دادا کا روضہ وہاں پر ہے یہ قبر میں جا کر کے ان کی باہرگاہ میں فریاد کروں گی یقینا اس بچی کا غم بھی بہت عظیم ہے ظالموں کے اور شمر کے تماشے اور سکینہ کا رخصہ جب ان مسئیبتوں کو یاد کرتا ہے انسان تو عشق بار ہو جاتا ہے پوری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ امام علیہ السلام جو تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں عدل و عدالت کا پرچم لہرائیں گے اس امام کی نصرت کے لیے یہ عربعین کا سفر اور یہ ظاہری نے امام حسین علیہ السلام بہترین سرمایہ اور بہترین یہ لشکر ہے اور بہترین ناصرین ہیں امام کے یقیناً یہ عربعین کا حجوم اور یہ ظاہرین امام حسین علیہ السلام کا یہ لشکر انشاءاللہ امام کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے آمادہ و تیار ہو رہا ہے اور یقیناً یہ نصرت اور امام علیہ السلام کی مدد کریں گے اس حکومت جہانی کو قائم کرنے میں جو پوری دنیا میں قائم ہوگی خود زیارت کا فقرہ ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم آمادہ ہو رہے ہیں اور ہم تیار ہو رہے ہیں تو بہترین جگہ اور بہترین موقع جب ظاہر اس حرم میں آتا ہے تو اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور دعا کرتا ہے زیر گمبد امام حسین علیہ السلام کے کہ انشاءاللہ ہمارا شمار بھی لشکر امام میں ہو اور ہم صحیح معنوں میں اور واقعی معنوں میں امام کے لشکر میں شامل ہو کر کے امام کی نسرت اور مدد کر سکے انشاءاللہ مقصد امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کربلا بہترین درسگاہ ہے ہمارے لیے جہاں پر تمام درس ہم کو یہاں پر ملتے ہیں بچوں کے تربیت کے لیے وہ سارے اقدار اور ساری سارے اہم کردار موجود ہیں جس کے ذریعے ہم صحیح سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں جوان کے تربیت کے لیے جناب علی اکبر کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ آج کا جوان ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جناب علی اکبر کا کردار یہ آواز دے رہا ہے کہ جب تک زندگی میں انسان کے حیات میں اور جب تک اس انسان کے پاس جان باقی ہے تب تک والدین کی خدمت کرتے رہنا چاہئے اور اسی طریقے سے نہ صرف والدین کی امام حسین صلی اللہ علی اکبر کے لیے لہذا دوسرا پہلو بھی اسی کردار میں ہمیں تربیت کا درس ملتا ہے کہ جس طریقے سے جناب علی اکبر نے اپنے باپ کے لیے اور امام وقت کی حیثیت سے امام کی نصرت کی ہے علیکم انسلام کی صدا بلند کر کے کہ بابا آپ نے بہت لاشے اٹھائے ہیں بہت مدد کی ہے آپ صرف میرا سلام قبول کر لیجئے ایسا ہی اپنے ماباب کی خدمت بھی کرے اور ایک امام وقت کی نصرت کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو اور زیارت بھی کرتا ہوا نظر آئے چونکہ کربلا نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہید ہیں انہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہ شہید نہیں ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے زائر بھی ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے اور اس کے بعد جامع شہادت نوش فرمائیے تو یہ سارے کردار ہیں بچوں کے لیے بہترین درس ہے کہ آج ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے آئے ہم دیکھیں ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ کیسا برتا ہونا چاہیے مولا علی اکبر کے ساتھ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کے مولا باس علیہ السلام کا کردار دیکھیں تو بھائی کوئی بھائی کے ساتھ کیسا برتا ہو بھائی کا بہن کے ساتھ کیا رابطہ ہو جناب زینب علیہ مقام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابباس علیہ السلام کا کردار ہے یقینا یہ وہ سارے کردار ہیں جو مائلی مشلے راہ ہیں ہدایت کا چراغ ہیں اور اس طریقے سے کربلا کے آئینے میں ہم بہترین تربیت اپنے بچوں کی کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے یہ وہ تربیت ہے اگر ہم کربلا کی ہشٹی کو کربلا کے واقعے کو کربلا کی وفاداری کو کربلا کی بندگی کو اطاعت کو کہ جہاں شب آشور نحوک نحوید دہل اس طریقے سے مکھیوں کے چھتے سے جس طریقے سے بنانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ویسے بندگی پروردگار میں یہ شب گدری ہے تکبیر و تحلیل و تسبیح پروردگار میں جندگی کے حسین لمحات کربلا کے لوگوں نے گدارے ہیں لہذا ہمارا تعلق بندگی پروردگار سے بھی ہو ایک طرف رشتہ خالق کے طرف بھی ہمارا قوی ہو یہ شب آشور بتاتی ہے اور ادھر سے بندگی پروردگار کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی رابطہ قوی ہو خود جنابِ ہر کے جنادے پر جانا ہر کے کردار کو آپ کی نگاہوں کے سامنے ماموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماف کر دینا یہ درس بندگی ہماری زندگی میں آتا ہے اور یہ درس ہے کہ ہم کو بھی ایک دوسرے کے گناہوں پر غلطیوں پر ماف کر دینا چاہیے ایک دوسرے کے لئے اچھے سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے انہیں ہر ار درس چاہے وہ بندگی کا درس ہو چاہے وہ اطاعت کا درس ہو چاہے وہ عفو کا درس ہو چاہے وہ عصار کا درس ہو چاہے وہ فیداکاری کا درس ہو چاہے وہ نسرت کا درس ہو چاہے وہ تربیت کا درس ہو چاہے وہ بندگی کا درس ہو سارے درس کو کربلا والوں نے اس کربلا کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے لہذا کربلا ایک کردار کا آئینہ ہے جس کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھ کر کے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا ہے اور ایک بہترین بندے پروردگار بن سکتا ہے اہلِ بیت کی نگاہ میں بھی اور پروردگارِ عالم کی نگاہ میں بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بحیثتِ پیغام یہ التماس کروں گا اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کی واقعتِ کربلا کو کردارِ کربلا کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں اور اس نسلوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ زیارت پہ آنا ہے اور ان زیارتوں میں سب سے عظیم تاریخ جس پر آپ تشریف لائیں میرا التماس ہے میں ریکوش کرتا ہوں اور آپ سے گدارش کرتا ہوں جہاں سے بھی ممکن ہو جیسے بھی آپ کر سکیں آپ یقینا خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو تربیت کے لحاظ سے ضرور کربلاِ مولا تشریف لائیں اور اس واقنگ میں جو نجف سے کربلا ہم لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں عربین میں اس عربینِ حسینی میں انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیں یہی میرا پیغام ہے یہی میرا میسیج ہے یہی میری التماس ہے یہی میرے مومنین سے جہاں جہاں بھی کائنا پر میری آواز کو سن رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کفے افسوس ملے اور مرنے کے بعد ان کو بہت سارا خمیادہ بھوکت نہ پڑے وہاں پر متوجہ ہو جائیں ابھی سے روایات کو پڑے علماء کی طرف رجوع کریں کتابوں کو پڑے اور کوشش کریں کہ یہاں پر تشریف لائیں ضرور ایک بار زندگی میں آپ کربلاِ مولا اور بین کے موقع پر تشریف لائیں اور نجف سے کربلا اس واقع میں سفر عشق اور مانویت میں انشاءاللہ شامل ہوں میں اس عظیم بارگاہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں ایک طرف غاضی عباس علیہ السلام کا روضہ ہے دوسری طرف سرکار سید الشہدہ ان کے آقا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے میں آپ تمام ناظرین کے لئے دعا کرتا ہوں اس عظیم بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار ان دو معصوم ہستیوں کا واسطہ بہتر شہدہ کا واسطہ جس کے دل بھی کربلا کے لئے تلپ رہے ہیں اور جو بھی تمناے لیے ہیں کربلا آنے کے لئے پروردگار عالم ان کی جھولیوں کو اتنا اسی سال بھر دے اور انہیں اتنا توفیق دے دے انشاءاللہ اسی سال وہ اس سفر عشق اور مانویت میں جو واکنگ ہیر بین میں نجف سے کربلا تک انشاءاللہ اس سفر عشق میں شامل ہوں ان کو توفیق حاصل ہو انشاءاللہ بات عالیات کی زیارت سے مشرف ہوں اور نہ صرف اسی سال بلکہ ہر سال عطبات عالیات کی زیارت سے مشرف ہوتے رہیں آخر میں تمام ناظرین کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہم ارزقنا توفیق الطاعة اللہم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعت الحسین خدا یا محمد اور ان کی آل پاک کا واسطہ ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت ہم سب مومنین اور ناظرین کی کو نصیب فرما الحمدللہ رب العالمین مرنے کے بعد ان کی شفاعت